ہوا کیا جارہ مہینے ہم لگے رہے تجارت میں سنات میں سراعت میں تجارت میں پیسہ کمانے میں گھر والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں ان کے ساتھ گپ شف لگانے میں اور انہی تصورات میں دن رات گزار دیئے اور اس کا نتیجہ ہے کہ عبادت بشک کر لی مسجد میں بھی آگئے نماز بھی پڑھ لی لیکن دل کہیں اور دماغ کہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو فرائز ہیں وہ کسی نہ کسی طرح الٹے سیدھے بجھا لائے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس پر بھی شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ وہ توفیق ہو گئی لیکن جو تعلق ہونا چاہیے تھا اپنے پروردگار سے اپنے پالنے والے سے اپنے پیدا کرنے والے سے وہ تعلق اس درجے کا قائم نہ رہا تو رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کو بھیجتے ہیں ہم جیسے بھگوڑوں کو واپس بلانے کے لیے ارے کہاں بھاگے جا رہے ہو کس طرف تمہارا رخ ہے کس طرف تمہارا دل و دماغ جا رہا ہے آؤ اس مہینے میں یہ مہینہ میں نے تمہارے تمہیں اپنے قریب کرنے کے لیے منتقب فرمایا ہے تم جو بھاگے جا رہے تھے ادھر ادھر بھاگے جا رہے تھے تو تم کو اپنے پاس بلانے کے لیے اپنا قرب عطا کرنے کے لیے یہ مہینہ رکھا ہے چنانچہ کیسا ہی گیا گزرا مسلمان ہو لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے دماغ میں اس کے دل میں ایک امنگ پیدا ہوتی ہے کہ اس رمضان کے مہینے سے میں کچھ سائدہ اٹھاؤں کچھ توفیق ہو جاتی ہے عبادت کی بھی گناہ کرتے وقت بھی خیال آ جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے ذرا اپنے آپ کو محتاط رکھو تو اس غرض کے لیے اللہ تعالی نے یہ مہینہ بھیجا ہے کہیں کے لیے ہماری گندگی کو صاف کرنے کے لیے ہمارے میل کچھل کو دھونے کے لیے اور ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنا قرب عطا کرنے کے لیے یہ مہینہ بھیجا ہے تو بات صرف اتنی نہیں ہے کہ روزے پر بات روزہ رکھ لی اور رمضان کا حقہ داؤ گیا بات یہ ہے کہ اس مہینے کو کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ پراہ راست عبادتوں کے اندر خرچ کرنے کی کوشش کی جائے پہلے کچھ نفلیں نہیں پڑتے تھے تحجد کی توفیق نہیں ہوتی رات کو اٹھنے کی رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کھانا کھانے کے لیے تو اٹھو گے نماز کے لیے نہیں اٹھتے لیکن شہری کھانے کے لیے تو اٹھو گے تو شہری کھانے کے لیے جب اٹھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے دو ہر رات اللہ تعالیٰ کا منادی بکار رہا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی شہری اقصر ہر رات اللہ تعالیٰ کا منادی بکار رہا ہے خیر کے طلبگار آگے آجا تو اس آواز کے اوپر کان دھر کے عام دنوں میں تحجد کی توفیق نہیں ہوتی اس وقت کچھ تحجد کی رکتیں پڑھ لو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے دو وہ وقت بڑا زبردست ہوتا ہے آخری شب کا جو وقت ہوتا ہے عجیب وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے آخری شب کے اٹھنے کو بڑا برکت قرار دیا ہے عام دنوں میں موقع نہیں ملتا رمضان کے اندر جب شہری کھانے کے لئے اٹھو تو تھوڑا پہلے اٹھ جاؤ اور کچھ تحجد کی رکتیں پڑھ لو عام دنوں میں مغرب کے بعد چھے رکتیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی رمضان کے اندر کر لو اشراق کی توفیق عام دنوں میں نہیں ہوتی رمضان میں کر لو تلاوت قرآن کریم جو ہے وہ خاص طور پر رمضان کا خاص عمل ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارنے کے لئے رمضان کا مہینہ منتقب فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن تو قرآن سے اس کو خاص مناثبت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں حضرت جبری علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے کیا منظر ہوگا کہ جبریل امین پڑھ رہے ہیں قرآن کریم تلاوت کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کروارے ہیں اور جبریل امین سن رہے ہیں کیا منظر ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ساتھ اس کو خاص مناثبت اتف فرمائی ہے اسی لئے شروع سے یہ عمل چلا آتا ہے صحابہ اکرام کے زمانے سے تلاوت کا عام معمول سے زیادہ احتمام عام دنوں میں اگر ایک پارہ پڑھتے ہو تو اس میں جتنا زیادہ زیادہ پڑھ سکو اس کو ایک قنیمت سمجھو جو جتنے عبادات ہیں ان کو کسرت سے انجام دینے کی کوشش اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش جھوٹ سے غیبت سے بدنگاہی سے اپنے آپ کو بچاؤ اس مہینے جتنا جتنا بندہ گناہوں سے بچنے کی فکر کرے گا کوشش کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب بڑھے گا جتنا نوافل کا اتمام کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب بڑھے گا حدیث میں فرمایا کہ بندہ جب کسرت سے نوافل ادا کرتا ہے تو ایک وقت ایسا آجاتا ہے کہ میں اس کے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے یعنی اتنا قرب اللہ تعالیٰ 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 فرماتا تو اس موقع کو غنیمت سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے لئے پہلے سے یہ تیاری اگر انسان کرے کہ اپنا نظم اوقات جن مشغولیات سے اپنے آپ کو فارق کر سکتے ہو ان مشغولیات سے اپنے آپ کو فارق کرو اور اس وقت کو جو فارق کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرنے کی کوشش کرو اس رمضان کا یہ ایک لمحہ قیمتی ہے اس کی قدر پہچان کر اس کو کسی نہ کسی عبادت میں صرف کیا